بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہانیاں تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کچھ سچی اور کچھ جوٹھی مگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو رونگٹے کھڑی کر دینے والی ایک ایسی سچی داستان سنانے جا رہے ہیں جس پر فلمیں بھی بن چکی ہیں اور جس نے انیسویں صدی میں انگریز کو بھی اس قدر چکرا کر رکھ دیا تھا کہ اکل دھنگ رہ جاتی ہیں یہ داستان ہے تھگزف ہندوستان کی تھگ نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک چالاک اور مکار آگنی کی تصویر ابرتی ہے جو چکر کر کے کوئی قیمتی شیعت تھگ لیتا ہے مگر انیسویں صدی میں جن تھگو سے انگریز کا پالا پڑا تھا وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے ان تھگو کے بارے میں سب سے مستند معلومات اس دور کے پولیس سپریٹینڈنٹ فلپ ٹیلر کی کتاب کنفیشنز آف ای تھگ جو اٹھارہ سونتالیس میں شائع ہوئی اور تھگو کے ایک سردار امیر علی کا اطرافی بیان ہے اس سے ملتی ہیں امیر علی حان جیسے سیکڑوں سردار تھے جو تھگی کے اس دندے کی سرپرستی کرتے تھے اور یہ تھگی اتنے بڑے پیمانے پر تھی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب امیر علی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کو مارا تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا صاحب میں اگر پکڑانا جاتا تو ہزار کراس کر ہی لیتا مگر آپ لوگوں نے سات سو انیس پر ہی روک دیا تھگی کا یہ دندہ اس وسیع پیمانے پر تھا کہ انگریز کو اسے روکنے کے لیے ایک الگ محکمہ قائم کرنا پڑا ہندوستان کے طول عرض میں یہ دندہ انتہائی خفیہ طریقے منصوبہ بندی اور نہائید چالاکی سے جاری تھا جس محکمہ کو اس دندے کو کنٹرول کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا اور وہی محکمہ جو بات میں انٹیلیجنس بیورو کے نام سے قائم ہوا اس بیورو کے مطابق پکڑے کے لوگوں میں سے دس انسٹھ لوگوں کو جن پوری طرح ثابت نہ ہو سکنے پر ملائشیا کے پیناغ جزیرے پر دے جا کر چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ دوبارہ وردات نہ کر سکے اس کے علاوہ چھار سو بوارہ لوگوں کو بھانسی دی گئی اور ستاسی کو عمر کے ادھ کی سزا سنائی اس سے آپ اندازہ لگا دیجئے کہ یہ دندہ کتنے بڑے پیمانے پر تھا اور کس قدر درد سر بنا ہوا تھا اس دور کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اب جان لیتے ہیں کہ یہ لوگ کام کس طرح کرتے تھے تو ان لوگوں نے آپس میں بات چیت کے لیے ایک خفیہ زبان بنا رکھی تھی اس زبان کو رماسی کہا جاتا تھا جس سے یہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے تھے اور ان لوگوں کے علاوہ ان تھگو کے علاوہ یہ زبان کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا ان گروہوں میں مذہب کی بنیاد پر بھی کوئی تقسیم نہ تھی ہندو اور مسلمان دونوں ٹھکی کے اس دندے میں شامل تھے انچے رتبے والے شیخ سے لے کر خانہ بدوش مسلمان اور ہر ذات کے ہندو اس دندے کا حصہ تھے دندے پر جانے سے پہلے بقاعدہ پوجا پارٹ کا انتظام کیا جاتا تھا جسے جتائی پرچانہ کھا جاتا تھا اور اس پوجا پارٹ میں نہ صرف ہندو مسلمان بھی شامل ہوتے تھے یہاں پر بہت سے نیک شگونی اور بد شگونی کی توہمات بھی تھی جیسا کہ اللو کے بولنے کوئے کے اڑنے مور کے چلانے لومری کے دکھائی دینے جیسی ہر چیز کا وہ اپنے حساب سے مطلب نکالتے تھے جتائی پر جانے سے پہلے یہ لوگ ساتھا لگاتے تھے یعنی ساتھ دن پہلے یہ تھک اپنے ہندان کے ارکان کھانے پینے سونے اٹھنے اور نہانے ہجامت بنانے وغیرہ کے معاملوں میں کڑے اصولوں کا خیال رکھا کرتے تھے اور اس ساتھے کے دوران یہ باہر کے لوگوں سے میل جول کسی کو گھر میں بلانا یا کسی کے گھر جانا جیسے معاملات کسی کنارہ کش ہو جاتے تھے اس دوران کوئی دان نہیں دیا جاتا تھا یہاں تک کہ کتے بلی جیسے جانوروں کو بھی کھانا نہیں دیا جاتا تھا جدائی سے فارغ ہو کر لوٹنے کے بعد پوجہ اور حیراب جیسے کام ہوتے تھے اگر ان تھگوں میں سے کسی کے گھر میں کوئی پیداش یا موت ہو جاتی تو اس پر دس دنوں کے لیے پالتو جانوروں کی موت کی صورت میں تین دن کے لیے اور اسی طرح جنم ہونے پر سات دن کے لیے یا تو پورا گروہ رکھ جاتا تھا یا وہ تھک کام پر نہیں جاتا تھا جس کے ہاندان میں باقیہ ہوئی ہو اس تھگی کے دندے کے دوران جن لوگوں کو یہ مار دیتے تھے ان کی کبریں کھودنے کے لیے جس کدال کا استعمال کیا جاتا تھا اسے کسی بولا جاتا تھا اور اس دندے میں اس کسی کی خاص ہائمیت تھی اور اس کی بقاعدہ پوجہ پارٹ بھی کی جاتی تھی وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ یہ اس کسی کو خوب اچھے طریقے سے دورنے کے بعد اس کے گیت چاروں طرف بیٹھتے تھے کدالی کو پہلے گڑ کے شربت پھر دہی کے شربت اور آخر میں شراب سے نہلایا جاتا تھا پھر دل اور پھول سے اس کی پوجہ کی جاتی تھی کدالی کی نوک پر سندور سے ساتھ ٹیکے لگائے جاتے تھے اس کدالی سے ایک ناریل پھوڑا جاتا تھا ناریل پھوڑنے پر سبھی تھک چاہے ہندو ہوں یا مسلمان جید دیوی مائی کی بولتے تھے اپنے دندے کے دوران یہ ٹھک اسلو پر کاربند رہتے تھے اور ان کا یہ یقین تھا کہ اگر اسلو کا احترام کرتے ہوئے یہ اپنا کام کریں گے تو دیوی ماں کی ان پر مہربانی رہے گی ان کا پہلا اصول یہ تھا کہ قتل میں ایک خوند بھی خون نہیں بینا چاہیے دوسرا کسی خاتون یا بچے کو کسی حال میں نہیں مارا جانا چاہیے تیسرا جب تک مال ملنے کی امید نہ ہو قتل بلکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ تھک اپنے اس سکی دیب پر اتنے کاربند تھے اتنے پہتا تھے کہ یہ اس کو بلکل بھی جرم تصور نہیں کرتے تھے اور کسے بھی عام پیشو کی طرح ایک بے شاہی سمجھا جاتا تھا جتائی پر نکلنے والے تھکوں کا گروب بیس سے پچاس تک کا ہوتا تھا وہ عام طور پر تین دستوں میں چلتے تھے ایک پیچھے ایک درمیان میں اور ایک آگے ان تینوں دستوں کے درمیان تال مل کے لیے ہر ٹولی میں ایک دو لوگ تھے جو ایک کڑی کا کام کرتے تھے وہ اپنی چال تیز یا دیمی کر کے آگے ہوتے یا ساتھ آ سکتے تھے زیادہ تک کئی زبانیں گانا بجانا بجن گیتن ناک کوالی اور ہندو مسلمان دونوں مذائب کے دو طریقے اچھی طرح جانتے تھے وہ ضرورت کے مطابق یاتری باراتی مزار کے ظاہرین یا نقلی جنازہ نکالنے والے بھی بن جاتے تھے ایک راستے میں وہ کئی بار اپنا روح بدل لیتے تھے وہ بیس بدلنے میں بھی حاسمائر تھے بہت اتمنان سے یہ کام کرتے تھے اپنے شکار کو ذرا بھی بنک نہیں لگنے دیتے تھے کئی بار تو لوگ تھگو کے در سے ہی اصلی تھگو کو شریف سمجھ کر ان کی گرفت میں آ جاتے تھے تھگو کے سردار عام طور پر پڑے لکھے عزتدار آدمی کی طرح دکھائی دینے والے لوگ ہوتے تھے اور باقی اس کے طرح طرح کے کاریم دی تھگو کے کام بٹے ہوئے تھے مثلاً سوٹھا گروپ کے سب سے سمجھدار رکن لوگوں کو باتو میں پھنسانے والے لوگ ہوتے تھے جو شکار کی تاک میں سرائے کے آس پاس ہم لاتے تھے وہ آنے جانے والوں کی ٹو لیتے تھے پھر ان کے مال اسباب اور حسیت کا اندازہ لگا کر انہیں اپنے جنگل میں پھنسا لیتے تھے امیر علی حان کے گروہ کا صورتہ کو فال تھا جو بہت خوشیاری سے اپنا کام کرتا تھا جب یہ اپنے شکار کو پہچان لیتے تو لوگ اس کے پیچھے کچھ آگے اور کچھ سب سے آگے چلتے راستے بار میں دیرے دیرے کر کے تھگو کی تعداد بڑھتی جاتی لیکن وہ ایسا ظاہر کرتے جیسے ایک دوسرے کو بلکل بھی نہیں جانتے اپنے ہی لوگوں میں جتھے میں شامل ہونے سے روکنے کا ناٹک بھی کرتے تھے تاکہ شک نہ ہو اور یہ بہت ہی صبر آزما کام تھا جس میں بڑھ بڑاخٹ کی کوئی گنجائش دس دس دن تک یہ لوگ مناسب وقت کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب وہ اپنی واردات مکمل کرے جب مناسب موقع آتا تھا تو سب سے آگے چلنے والے دستے میں بول یعنی قبر تیار کرنے والے لوگ ہوتے تھے انہیں درمیان والے دستے میں سے کڑی کا کام کرنے والا بتا دیتا تھا کہ کتنے لوگوں کے لیے قبر بنانی ہے پیچھے والا دستان نظر رکھتا تھا کہ کوئی خطرہ ان کی طرف تو نہیں آ رہا آخر میں تینوں بہت پاس پاس آ جاتے لیکن اس کی خبر شکار کو نہیں ہوتی تھی کئی دن گزر جانے کے بعد جب شکار چکرنا نہیں ہوتا تھا تو ایک تیشدہ اشارہ دیا جاتا تھا جو کوئی فرضی نام ہوتا تھا جیسے سرمست خان لدن خان سربلن خان حری رام یا جے گوپال ان جیسے ناموں کا استعمال کیا جاتا تھا اور یہ وہ پہلا اشارہ ہوتا تھا کہ اب کاروائی ہونی والی ہے اس کے بعد تھگو میں سب سے عزددار لوگوں کی باری آتی تھی جنہیں باتوٹ یا باتوٹی کہا جاتا تھا ان کا کام بناہون بہائے رمال میں سکھا بانک کر بنائی گئی ہر ایک شکار کے پیچھے ایک باتوٹ ہوتا تھا پورا کام ایک ساہ دو تین منٹ میں سر انجام پاتا تھا اس کے لئے مستعد تھگ اپنے سرگنہ کی جرنی کا انتظار کرتے تھے اب دیکھتے ہیں کہ جرنی کیا ہوتی تھی جی تو یہ جرنی وہ آخری اشارہ ہوتا تھا کہ اب اپنے آگے کھڑے یا بیٹھے شکار کے گلے میں پھندہ ڈال کر کھینچ لیا جائے امیر علی ہان نے بتایا کہ میں نے ایک جڑکے میں بارہ سے بندرہ درست منٹو کا کام تمام کرنے کا عمل بہت آسانی سے کیا ہے اور یہ اشارہ یا جرنی کچھ یوں ہوتا تھا تمباکو کھالو بھکا پلاؤ یا گانا سناؤ جیسا چھوٹا سا کوئی بول ہوتا تھا اور پھر پلک جبکتے ہی بتوٹ شکار کے گلے میں تھندہ ڈال دیتا تھا اور دو تین منٹ میں آدمی تڑپ کر تھندہ ہو جاتا تھا اس کے بعد لاشوں سے قیمتی سامان ہٹا کر انہیں پہلے سے کھو دیوی قبروں میں ایک قسر کی طرف دوسرے کا پیر والی ترقیب سے ڈال دیا جاتا تھا تا کہ کم سے کم جگہ میں زیادہ لاشیں آسکیں اس کے بعد قبروں کی جگہ ہموار کر کے اس کے اوپر کانٹے دار جاڑیاں جو پہلے سے تیار رکھی ہوتی تھی لگا دی جاتی تھی تا کہ جنگلی جانوار قبر کو کونے کی کوشش نہ کریں اور پھر یہ پورا کافلہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا تھا اور تھگو کا ایک پورا نیٹ کرنے کی چھوٹ دے رکھی تھی جن میں وہ اتماعی کبریں کھوٹ دے تھے اور اس کے بدے میں انہیں تھگوں سے حصہ ملتا تھا سن اٹھارہ سو پینتیس کے بعد جب تھک پکڑے جانے لگے اور ان کے پول کھلنے لگے تو پتا چلا کہ تھگی کتنے بڑے پیمانے پر جاری تھی فلیپ میڈوز ٹیلر لکھتا ہے کہ جب گوہ منسور میں سپریٹینڈنٹ تھا تو ہم نے وعدہ معاف سرکاری گواب بنے ایک تھک کی نشاندہی پر زمین کھوڑنا شروع کی تو اتنی اتماعی کبریں ملی کہ ہم نے پریشان ہو کر خدا ہی بند کر سن ساتھ بہت مشہور ہے مرزا تراب علی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے بارے میں یہ تفصیلات ہوتی ہیں کہ تھگو نے ایک مسلمان راہید کی نماز جنازہ کے بہانے اسلے سے لیس تراب علی اور ان کے ساتھیوں کو گورو سے نیچے اتارا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تبی تمباکو کھلاو کی آواز آئی اور ساتھ لوگ رمال سے گلہ گونٹ کر مار ڈالے گئے جب تراب علی رامپور لوٹ کر نہ آئے تو نواب کو یہ اندیشہ ہوا کہ وہ تھگو کا شکار نہ بن گئے ہوں لہٰذا انہوں نے افریقی خوجیوں سے مدد دینے کا فیصلہ کیا جو اپنے ہنر میں مہارت رکھتے تھے اور ان کا چچا دودو تک پھیل چکا تھا یہ لوگ قدموں کے نشانوں سے لاپتہ لوگوں کا پتہ لگاتے تھے اور مفرور لوگوں کے سراغ دونے میں بھی معاہر تھے اور ان خوجیوں نے تراب علی اور ان کے ساتھیوں کی قبریں ڈونٹ سخت اقتماد کیے گئے اور آہستہ آہستہ تھگی کا یہ دندہ اپنے احتتام کو پہنچا اگر لرنویت تاہر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفکیشن پر سلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو پر وقت مل سکیں to stay connected چیتے چیتے